بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل ہورک فلیم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بون لیس چکن ہانڈی کی ریسیپی بہت کم مسالوں کے ساتھ میں اس کو بناوں گی مگر بہت ہی مزے کی بنے گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے مٹی کی ایک ہانڈی لی اور اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف کپ کوکنگ آئل میں ون کےجی چکن کی بون لیس ہانڈی بنا رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں ہاف کپ کوکنگ آئل لیا ہے فلیم کو میں نے میڈیم ٹو سلو رکھا ہے اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈالوں گی دو میڈیم سائز کے پیاز لیے میں نے اور ان کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے آپ بلینڈر میں ڈال کے اس میں دو چمچ پانی ڈالیں اور اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیں اس کو میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس کو اس میں ڈالنے کے بعد دو منٹ تک ان پیازوں کو اس آئل میں فرائے کریں گے مٹی کی ہانڈی کے نیچے جب ہم فلیم کو آن کرتے ہیں تو ہانڈی گرم ہونے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہے اور یہ جو میں نے آپ کو دو منٹ تک پیاز فرائے کرنے کا کہا ہے یہ جب اس میں آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے پیاز پکنے شروع ہو جائیں وہاں سے آپ نے دو منٹ کاؤنڈ کرنے ہیں اور ہانڈی میں کھانا پکاتے وقت آپ ربر کا چمچ یا لکڑی کا چمچ استعمال کریں تو زیادہ اچھا رہتا ہے فلیم کو آپ نے ہانڈی میں کھانا بناتے وقت میڈیم ٹو سلو ہی رکھنا ہے زیادہ تیز نہیں کرنا بڑھنا اس میں کھانا جل جائے گا اب یہ دو منٹ تک میں نے پیازوں کو اس آئل میں فرائے کر لیا اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی ون ٹیبل سپون پسا ہوا لیسن اور ون ٹیبل سپون پسا ہوا ادھ رکھ اگر آپ حاف کیجی چکن سے بنائیں گے تو پھر آپ اس میں ون ٹی سپون لیسن کا پیسٹ اور ون ٹی سپون ادھ رکھ کا پیسٹ ایڈ کریں گے میں نے ون ون ٹیبل سپون ڈالا ہے اب ان کو بھی اس میں ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کے اندر اچھی طرح سے فرائے کریں گے لیسن اور ادھ رکھ کے پیسٹ کو پیازوں میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کو تھوڑی دیر تک فرائے کیا جب تک کہ لیسن کی ایک پیاری سی خوشبو آنے لگ جائے اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی چکن میں نے ون کے جی بولن لیس چکن لیا اس کو واش کر کے ڈرائے کر کے چھوٹے چھوٹے اس طرح سے سائز کے کیوپس میں کاٹ لیا اس کو اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اب اس چکن کو بھی اس کے اندر اچھی طرح سے فرائے کریں گے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر دوں گی ون اینڈ ہاف تی سپون یعنی کہ ڈیر چائے کا چمچ نمک وہی بات آپ نمک چاہیں تو اپنی پسند سے کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں لال مرچ کا پاورڈر یہ بھی ون اینڈ ہاف تی سپون ڈالوں گی اس میں ہاف تی سپون ہلدی یعنی آدھا چائے کا چمچ ہلدی اور ون ٹی سپون یعنی ایک چائے کا چمچ میں نے زیرہ ڈالا ہے یہ کٹا ہوا ہے بہت زیادہ بھاریک نہیں پیسا ہوا صرف ان چیزوں کو ڈالنے کے بعد آپ چکن کو ہم تقریباً دس منٹ تک اچھی طرح سے فرائے کریں گے چکن کو میں اس میں فرائے کر رہی ہوں مجھے اس کو فرائے کرتے ہوئے تقریباً پانچ سے چھ منٹ ہو چکے ہیں تین چار منٹ کے لیے میں اس کو مزید فرائے کروں گی چکن کو فرائے کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس میں سے سارا آئل باہر نظر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ چکن فرائے ہو چکا ہے اس سٹیج پہ اس میں ڈالیں گے ٹومیٹوز میں نے چار ادرڈ ٹومیٹر لیے اور ان کو میں نے بلینڈر میں ڈال کر ان کو پیس لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ان کو ڈالنے کے بعد اس کے اندر اچھا سا مکس کریں گے اس کے اندر مکس کرنے کے بعد فلیم کو ہم کریں گے سلو اور اس کو کور کر کے ہم تقریباً پانچ سے سات منٹ کے لیے اس کو دم پر پکنے دیں گے تقریباً ٹین منٹ تک میں نے اس کو کور کر کے پکایا ہے تاکہ اس کے اندر جو چکن ہے وہ اچھی طرح سے گل جائے اب یہ دیکھئے اس کا جو ٹوماتروں کا پانی ہے وہ کافی حد تک درائے ہو چکا ہے اس سٹیج پہ میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون فشک دھنیا اس کو کوٹ لیا ہے بلکل پاورڈر نہیں بنایا اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گرام مسالہ پاورڈر یہ دونوں چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اب میں اس کو پانچ منٹ کے لیے کھلا پکنے دوں گی میڈیم ہیٹ پر تاکہ اس کے اندر سے اس کا جو یہ ٹوماتروں کا تھوڑا بہت پانی رہ گیا ہے یہ بھی اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے آپ نے اس ریسیپی کے تمام سٹیپس کو سٹارٹ سے انڈ تک مکمل طور پر فالو کرنا ہے تو پھر یہ آپ کی ڈش بھی اتنی ہی ٹیسٹی بنے گی جتنی کہ میری ڈش ٹیسٹی بنے گی آپ ضرور بنائیں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ڈش کیسی لگی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اچھی طرح سے اس کا مسالہ ڈرائے ہو گیا ہے اس ٹیچ پر اس میں میں ایڈ کر دوں گی ٹو ہنڈرڈ ایمل فریش کریم یہ کریم کے جو پیکس ملتے ہیں چھوٹے والے بزار سے وہ آپ کوئی بھی لے لیں اور وہ پورا ایک پیکس کے اندر جائے گا ساتھ ہی اس میں ایڈ کروں گی میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب بٹر آپ انسالٹیڈ بٹر لیں گھر کا بنا ہوا لے لیں یا پیکٹ والا لے لیں وہ آپ اس میں ڈال دیں گے اور ان چیزوں کو اس میں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو کلیم کو بلکل سلو پہ لے جائیں گے اور اس کو کور کر کے ہم صرف ایک منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑیں گے صرف ایک منٹ کے لیے میں نے اسے دم پہ لگایا اب دیکھیں اس کے اوپر آئل آ چکا ہے اس کے اوپر ہم کریں گے سبز مرچوں سے اور ادرک کے ساتھ گارنشنگ اور کریں گے اس کو ڈش آؤٹ تو یہ ریڈی ہے زبردست سیز پونلیس چکن مکنی ہانڈی آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کی یہ ڈش کیسی بنی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ